السلام علیکم ویلکم ٹو ربیہ زون میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یہاں پر آج دین دیفرنٹ ٹیکنیکز پراتھوں کو بنانے کی جو فیلنگ والے پراتھے ہوتے ہیں ان کو بنانے کے لئے اس کے لئے آپ نے ایک یہاں پر جو فرسٹ ہماری ٹپ ہے اس میں آپ نے ایک روٹی بنانی ہے اور اس طرح سے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں درمیان کے حصے کو آپ نے دباتے جانا ہے اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لینا ہے اور اس کے ایک سائٹ پہ آپ نے اس طرح سے آلو کی سٹفنگ بھر لینی ہے اور دوسرا جو حصہ ہوگا اس کو اس کے اوپر ایسے کر کے کور کر لیں گے سائٹ سے دبا دیں گے تاکہ جو اس کی سٹفنگ ہے وہ باہر نہ نکلے اور اس طرح سے دباتے ہوئے اس کو سکھا آٹھا لگاتے ہوئے اس کو پھیلا لیں گے اور پراتھے کی طرح بیل لیں گے زبردست پراتھا آپ کا پیار ہو جائے گا یہ جی آپ کی نمبر ون جو ہے وہ ٹیکنیک جسے آپ سٹفنگ ہالے پراتھا بنا سکتے ہیں اس ٹپ کو استعمال کرنے سے فائدہ یہ ہوا کہ آپ کو دو الگ الگ روٹیاں بیلنے کی ضرورت نہیں ہے ایک کی روٹی کو بیلیں اور اس کو آپ سٹفنگ کے لئے استعمال کریں یہ سٹفنگ پراتھا کو بنانے کی ٹیکنیک نمبر دو ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیڑا لینا ہے اور اس کا جو ہے آپ نے اس طرح سے روٹی بیل لینی ہے جیسا کہ ہم آم روٹی بیلتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کی روٹی بنا لینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر پھیلا لینا ہے اچھی طرح سے جب یہ پھیل جائے تو اس کے اوپر آپ نے آئل ڈال لینا ہے تھوڑا سا اور آئل کو ہاتھ کی مدد سے پوری روٹی کے اوپر پھیلا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا سوکھا آٹا ڈالنا ہے اور اس کو بھی پھیلا لینا ہے اور دونوں سائٹ سے آپ نے اس طرح سے فولڈنگ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر پھر سے آپ نے اس کو آپ نے اس طرح سے اس کے اوپر رکھنا ہے یہاں اس طرح سے اور ایک کنارے سے اس کو گھماتے ہوئے پورے کو اس کے اوپر لپیٹ لینا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کے اوپر لپیٹ رہی ہوں اس طرح کرنے سے یہ ایک باؤل کی شکل اختیار کر جائے گا اس کو ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا اور پہلا لیں اور اس کے اندر جو ہے آپ نے جو آلو کی سٹفنگ ہے وہ بھر لینی ہے بھرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا دبانا ہے آپ نے تو اوپر بھائی لیر سے باہر کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے اس کا جو اوپر کا حصہ وہ بند کر لینا ہے ایسا کرنے سے یہ بلکل ایک پیڑا بن جائے گا آپ کے پاس اور اس کو جو ہے آپ نے سوکھا ہاتھا لگاتے جانا ہے اور ہاتھ کی مدد سے چھوڑا کر کے اس کے بعد آپ نے اس کو پراتھے کی شکل میں بیل لینا ہے اس طرح سے آپ آلو کا جو ہے بلدار سٹفنگ والا پراتھا جو ہے وہ بنا سکتے ہیں بہت بھی لذیذ اور شاندار پراتھا بن کے ریڈی ہوگا آلو کی سٹفنگ والا جو ہے یہ ایک تھوڑ میتھر ہے اس ٹیکنیک سے آپ جو ہے آلو کی سٹفنگ والا پراتھا بنا سکتے ہیں اور مجھے یہ ٹیکنیک جو ہے یہ آلو کی طریقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے اس کے لیے آپ نے ایک پیڑا لینا ہے اور اس کو اس طرح سے جو گول کر لینا ہے جیسے روٹی بناتے ہیں لیکن بلکل روٹی نہیں بینانی آپ نے اس کو اتنا بڑا کرنا ہے کہ جو ہے تقریبا اس کے اندر جو سٹفنگ رکھیں گے وہ رکھنے کے بعد جو ہے ڈیرڈ ڈیرڈ انچ کا جو ہے وہ ایریا خالی رہے پھر اس طرح سے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ لپیٹھتے چلے جائیں گے اور اس طرح سے اس کا بلکل بند کر دیں گے ٹیک ہے اس کے بعد اس کو دبائیں گے تو دبانے سے جو ہے یہ بلکل ایک پیڑے کی شکل اختیار کر جائے گا اب سوکھا ہاتھ لگاتے ہوئے آپ نے ہاتھ کی مدد سے جو ہے اس کی سٹفنگ کو اس کے کناروں تک پوری طرح سے صحیح سے پھیلانا ہے ٹیک ہے ایسا پھیلانے سے جو ہے پھر آپ نے اس کے ساتھ بیلن کی مدد سے آپ نے اس کے جو ہے وہ شیف دینی ہے روٹی بنا دینی ہے جیسے پراتھے کے لیے بناتے ہیں آپ ویسے اور ایسا کرنے سے جو ہے وہ آلو کی جو سٹفنگ ہے وہ بلکل کناروں تک جاتی ہے ٹیک ہے اور انتہائی لذیذ اور مزیدار بناتھا بن کر یہ ریڈی ہوتا ہے آئی ہاپ آپ کو یہ ٹیپس آج کی پسند آئیے ہوں گی مزید اچھی چی ٹیپس اور ٹرکس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ملے کے بیل آن کریں گے اور پریس کرنا مت بھولیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ